ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں صابی رہی ہوں ناظرین زلہ گاندربل کے لئے کل ایک بڑی خوشکبری آئی زلہ گاندربل میں نہ صرف آواجائی کے لئے بلکہ محشت کو جلا دینے والے تین بڑے پروجیکٹ سینکشن ہوئے ہیں یہ تین بڑے پروجیکٹ جن کی دینی نمان آج سے بیس سال پہلے تھی ایک بڑا پروجیکٹ جو پاندہ سے ہو کر وائل تک جو ٹو لین تھا اس میں اکثر بیشتر بیہامہ کے مقام پر ٹرافک جام رہتا تھا جس سے نہ صرف مریضوں کو گنٹوں گاڑیوں میں گزارنا پڑتا تھا بلکہ عمرنات جانے والے شردالوں یا دوسرے مقدس مقامات پر جانے والے عقیدس مندوں کو بڑی کوتائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب یہ کل اس وقت یہ جو مانگ کی خوشی میں تبدیل ہو گئی جب پاندہ سے لے کر منگام تک نیشنل ہائیوے آثورٹی آپ انڈیا نے اس پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے یہ پروجیکٹ جو ٹو لین تھا اب اس کو پور لین میں کنورٹ کیا گیا ہے یعنی کی یہ سڑک جو تھی یہ ٹو لین تھی دو گاڑیوں کی آواجائی کے لیے تھی لیکن اب اس میں چار لین یعنی کی چار گاڑیا ایٹ اٹا ٹائم چل سکتی ہے جس سے یہاں کی جو جو ٹرافک جام تھا اس پر کہی نہ کہی بہت اثر پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ نالے سن پر جو پاریبل ٹاکنواری کے مقام پر ایک بریج ٹائمئر کرنے کی جو مانگ تھی اس کو بھی کل اس وقت سنہری جامع پہنایا گیا جب وہ پروجیکٹ بھی سنکشن ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ایک بڑا پروجیکٹ جس کی لیے یہاں کی جو سیاستدار یہاں کی جو سماجی کارکون یا یہاں کی جو سوشل جو ایکٹیویسٹس تھے وہ زبردست اس کے لیے کوشان تھے وہ بھی کل پروجیکٹ منظور ہوا جس سے یہاں معاشیت میں کافی بڑا ہوا مل سکتا ہے میرے پاس جو اعداد شمار ہے جو کل ڈیٹیل ہے جو ہمارے پاس جو آرڈر ماسول ہوا ہے ان پروجیکٹوں کی جو ایڈمیسٹیٹر اپرول ہے وہ نابار کے تاتھ ہے اور اس میں پہلا جو ہے سٹیل گلدر پاری بل ٹاکنواری بریجو ہے جو نالے سن پر ہوگا اس کی جو لاغت کا تکمینہ ہے وہ چودہ کروڑ ستاسی لاکھ روپیہ کے قریب ہے یعنی کی یہ لگ بگ پندرہ کروڑ کی لاغت سے یہ تعمیر ہوگا جو ہمیں گنٹو سری نگت لالچوک جانے کے لئے لگتے تھے اب بٹمالو پوچھنے میں ہمیں گاندربل کے لئے صرف دس منٹ درکار ہوں گے یہ گاندربل کے لئے ایک بڑی اچیمیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن آپ روڑ جو ولیوار سے ہو کر پھر لال مرگ تک مہن مرگ تک جو ہے اس کا یہاں کی سیاحت یہاں کی معشیت پہ کافی اثر پڑے گا کیونکہ جو مہن مرگ ہے یہ سیاحتی اعتبار سے ایک بڑی سیاحتی مقام ہے جو ہاں یہاں مقامی لوگ جا سکتے ہیں لیکن باہر لوگوں کا جانا دشوار تھا اب جو اس کے لئے اپروچ بن رہا ہے ایک روڑ بن رہا ہے اور اس روڑ کی جو لاغت کا تکمینہ ہے وہ لگ بگ ساڑھے گیرہ کروڑ روپیہ ہے یعنی کی جو ایکزیکٹ پگر ہے وہ گیرہ اشاریہ پانچ تین کروڑ ہے یعنی کی ساڑھے گیرہ کروڑ کی لاغت سے یہ پروجیکٹ بھی تعمیر ہوگا جس سے نصیر ملکی یا مقامی بلکی گیر ملکی ٹوریسز بھی وہاں کا رخص کر سکتے ہیں اور سون مارک گل مارک اور پہلگام کی طرح یہاں یہ جو گریب دسٹرک ہے گاندربل اس لحاظ سے رکھا گیا ہے اس کو بھی بلکل ایک معاشیت کا جلا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات جو ہم نے کی ہے وہ پاندش منگام کا روڈ جو دو لین سڑک تھی اب نیشنل ہائیوے ایتورٹی آپ انڈیا کی طرف سے جو منظور شدہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے بلکل اس میں لگ بگ چار سو اٹھارہ کروڑ روپیہ ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں لگ بگ چار سو انیس کروڑ روپیہ کا جو رقم خطیر رقم رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ریونیو کمپونٹ بھی ہوتا ہے اس میں کمپنسیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خطیر رقم ہے جس سے یہ ٹو لین اب پور لین میں ہوگا اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں پریکنٹ ٹریفک جامل سے نجات مل سکتی ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے یہ ایک دو تین ایسے بجرے پروجیکٹ ہے جس سے گاندربل کا جو نقشہ ہے پوری طرح بدل سکتا ہے ہاں ہم اس کا سہرہ کس کو دے ہمیں پتا ہے اس کے لیے بلکل ہمارے جو سماجی کارکون وہ بھی تو بات کرتے تھے جو ہمارے جو سوشل اکٹویسٹس سے یہ بھی بات کرتے تھے لیکن اصلی اس میں کرنے والا کیونکہ ہمیں چشمہ نکال کر دیکھنا پڑے گا اس میں یہاں کے جو نوجوان جو سیاستدان ہے شیخ اشپاک جبار مجھے یاد ہے کوئی مانے نہ مانے لیکن وہ نیتنگڑکری سے ملے نیشنل ہائیوے آف ایٹارٹی ان کے جو زومہ تھے ان سے ملے اور یہاں یہ پروجیکٹ منظور کروایا جس سے جہاں کے ٹریفک جام پر کافی مصمت عذر پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا ٹاکنواری کا پروجیکٹ ہے اس میں اس کا بہت بڑا کلیری رول ہے نیچرلی تو ولیوار اور مہنمرہ کے لیے وہ تو کوشان تھے مجھے لگ رہا ہے کہ کہی دہائیو سے لیکن بلاکر وہ کامیاب ہوئے لیکن ذاتی فائدہ تو نہیں ہے فائدہ جو ملے گا وہ صرف گاندربل کو ملے گا کہ محشت کو وہاں بڑاوہ ملے گا روزگار کے وسائل دستیاب ہوں گے اور یہاں سے جو آواجائی کے جو راستے ہیں وہ آسان ہوں گے اس بارے میں ہمارے ساتھ ایک یہاں نوجوان موجود ہے ان سے بات کریں گے یہ جو پروجیکٹ کل سینکشن ہوئے ہیں اس سے گاندربل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ کا نام کیا ہے انتیازہ مدار اور مجھے بتائیے کل گورنمنٹ کی طرف سے تین بڑے پروجیکٹ یہاں سینکشن ہوئے ہیں ایک تو یہ ٹو لین جو ہے پاندش وائل یہ تو پور لین میں اور مہن مرک کا جو روڈ ہے اور اس کے ساتھ ٹاکنواری پاریبل کا جو بریج ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ اگدابات یہ بڑی ہمارے لئے خوش خبری کی بات ہے اور جو یہاں کے مطلب بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لئے بھی مطلب خوش خبری ہے آج کل یہاں جو سینکشن ہوا ہے مہن مرک روڈ جیسے لوگ سن مرک جاتے ہیں بالتر جاتے ہیں ویسے لوگ وہاں بھی جائیں گے مہن مرک میں تو باہر سے لوگ آتے ہیں وہاں مطلب سن مرک کے لئے پھر وہ مہن مرک کے لئے روڈ تیار ہو گئے وہ ہماری لئے خوش قسمت کی بات